اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک دفعہ پھر آپ کو لے کے آئے ہیں صدر میں اور آج آپ لوگوں کے لیے ہم جو ٹائر لے کے آ رہے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں کیری ڈبا مہران اس قسم کی گاڑیوں کے لیے اور ویڈیو شروع سے لے کے این تک آپ لازمی دیکھیں اور چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر پنڈی اسلام آباد میں سب سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں ٹائرز کی یا نیوں کی بھی قابلی ٹائرز کے بھی تینکیو اسلام علیکم ویورز چیک کریں اور ابھی ہم آپ کو ملوائیں گے سلال صاحب سے اسلام علیکم سلام فرمج کے حال ہیں جی بلکل ٹھیک تھا میں ذرا چاہ رہا ہوں لوگوں کو تھوڑا سا ویو بتا دوں کہ آپ کے پاس میں آتا کیوں ہوں اب یہ دیکھیں اتنی آہ ورائٹی صرف ابھی آپ نے یہ چیز دیکھیں اس کی بیک پہ بھی اس سائیڈ پہ بھی یہ جو آپ اس طرف فنگر کی سائیڈ دیکھ رہے ہیں اس کی بیک پہ بھی جگہ ان کی باہر بھی سارے ریم لگے ہیں اور خورب بھائی یہ جو یہاں پہ ہم نے ٹائر رکھے ہوئے ہیں یہ بسیکلی صرف ڈسپلی پیسی ہاں جی گدام تو لگ گیا نا ایک ایک پیس رکھا ہوا ہے تاکہ آپ جو کسٹمر آئے اس کو ہم تنگی نہ ہو منگانے نہ پڑھیں بلانے نہ پڑھیں قریب صحیح مل جائیں ایسی لیہ بھی لے اسی وجہ سے میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی ورائٹی والی شاپ پہ جاتے ہیں ایک تو دیکھیں صدی بات ہے دیکھو آج چھوٹا سا ایک کلیا میں لوگوں کو سمجھاؤں آپ ایک کریانے کی دکان سے چیز خریدتے ہیں نا آئل کا پیکٹ فرض کر لیں تو وہ دیتا ہے چار سو روپے گا اگر آپ اس کو کیشن کیری سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو پانچ دس روپے کم دیتا ہے آپ ازما کے دیکھ لیں کسی جگہ کیوں کم کرے گا کیونکہ وہ بلک میں مگواتا ہے بڑا ڈیلر ہے اس کو ریٹ کم ملا ہوا ہے وہ چھوٹا ڈیلر ہے اس کو ریٹ اس کے مطابق ملا ہوا ہے تو اسی وجہ سے جتنی جگہ بڑی تائروں والی شاپ ہوگی اس نے اس کے مطابق امپورٹ کیا ہوا ہے اپنی اپنی اس کی جو اپنی حصیت ہے اس کے مطابق اس لیے انہوں نے ریٹ بھی اس کے مطابق آپ کو دینا ہوتا ہے جو کہ عام مارکٹ سے آپ کو کام ملتا ہے آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ مارکٹ کی بہت اچھی خورم بھئی سر کیوں نہیں دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے حالانکہ دیکھو میں تو سیدھا سادھا ایک صافی تھا جی اٹھارہ سال میں نے میڈیا میں جوب کی چھوڑ دی اس کے بعد اب یہ میں اپنے چینل چلار ہوں بھئی بات سمجھو سارا دن کبھی کسی کے پاس گئے کبھی چھابڑی والے کے پاس چلے گئے سب کے پاس آتے جاتے رہے وہ سب کو لیے میں پتہ چل چکے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مین جگہ ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو ورائٹی اسی جگہ پہ قدموں میں مل جاتی ہے کھڑے کھڑے آپ نے کہیں نہیں جانا کہیں نہیں آنا جانا یہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح جگہ کا انتخاب کریں پائیس بھی کام لیں اور کھڑے کھڑے اگر آپ خورم بھائی صحیح جگہ آ جائیں تو آدھا کام آپ کا ہو گیا زیادہ بات آج کل کا دور کیسا ہے ہر بندے کے پاس ٹائی نہیں ہے اور یہ اب یہ آپ کے توسط سے ہم ہم یوزرز کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے کسٹمرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری تو فیلڈ ہے لیکن ہمیں بہت جو ہے وہ مطلب دل نہیں کرتا کہتے ہوئے لیکن ٹائز کی فیلڈ میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ دھو نمبر ٹائر غلط ٹائر خراب ٹائر جو ہے وہ یوزرز کو بیش رہے ہیں کسٹمرز کو دے رہے ہیں جھوٹ بول کے دے رہے ہیں غلط بیانی کر کے دے رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت جو تکلیف ہوتی ہے کہ کئی کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ٹائر میں نے ڈلوائے تھے یہ تو تقریباً چھے مینے بھی نہیں چلے تین مینے بھی نہیں چلے پانچ مینے میں جو ہے ٹائر خراب ہو گیا اس طرح کے مسائل لے کے آتے ہیں تو یہ جنور مسئلہ ہے ہماری مارکیٹس میں کہ آپ کو غلط چیز جو ہے لوگ چاہی کہہ کے دے دیتے ہیں یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس میں بیورز کو سب سے پہلے لے کے کس ویہ سے آتا ہوں اور وہ وہ نشان ہے یہاں پہ لکھا ہوگا کہیں یہ ہر ٹائر پہ آپ کے لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں کراچی پورٹ پاکستان یہ دیکھیں یہ دیکھیں کراچی پورٹ ہر جگہ یہ دیکھیں ہر ٹائر پہ کراچی پورٹ یہ دیکھیں کراچی یہ پورٹ کے ٹائر ہیں یہ سمگلنگ والے ٹائر نہیں ہیں اسی وجہ سے میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں صحیح چیز لیں اور آپ کا ٹائر کئی ٹائم بھی نکالے کوئی آج سر مجھے بتائیں آج ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہم ٹائر پوچھنا چاہتے ہیں جن کی بڑی سخت جوٹی ہوتی ہے کئی لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں پک اپ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو پک اڈڑاپ کا کام ہے پک اڈڑاپ بہت زیادہ ہے جس میں سب سے زیادہ صدوکی بولانی یوز ہوتا ہے بلکل یہی چیز ہے جس کو ہم کیری ڈبا بھی بولتے ہیں بلکل اور دوسری طرف جو کام زیادہ استعمال سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ صدوکی کیری ہے جو آپ کو جس کو ہم صرف صدوکی بولتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو کی بولان کی بات کریں تو سر اس کے اندر جو کمپنی سے لگتے آتا ہے وہ ایک سو پینٹالیس آر بارہ کا ٹائر لگتا ہے جی ٹھیک ہے پینٹالیس آر بارہ کا ٹائر اگر میں آپ کو دکھاؤں جی جی یہ دیکھئے یہ ہے پینٹالیس آر بارہ کا ٹائر اب فورم بھائی اگر آپ اس پر نظر ڈالیں گے تو یہ تھوڑا پتلا ٹائر ہے یہ تھوڑا پتلا ہے اور یہ انچا ٹائر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو زیادہ تر بعد میں لوگ لگواتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک سو پینٹالیس آر بارہ یہ تھوڑا چھوڑا ہے یہ اس کے مقابلے میں وہ چھوٹا بھی ہے نیچے نہیں لیکن یہ ہائٹ میں تقریباً برابر ہوتا ہے مجھے کیوں لگ رہا چھوٹا یہ وہ دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن یہ ہائٹ میں تقریباً برابر ہوتا ہے اور یہ جو ہے چوڑائی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اچھا ویسے ایک بات ہے تلال صاحب ہم دیکھیں آنسٹ بات کریں گے کیونکہ میرا بھی آپ کو بہتا ٹائروں کا بہت ایکسپیرینس ہو گیا ویڈیو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ریکمینڈیڈ کمپنی کا ٹائر ہی بیسٹ ہوتا ہے ایک تو ایوریس پٹرول کی سیٹ رکھتا ہے اور آپ کا رم جو پرفیکٹ چلتا ہے اچھے طریقے سے آپ کا ٹائم بھی گلتا ہے وہ آپ کی بات بلکل برجا ہے لیکن خورم بھائی اس میں پھر کچھ ضرورتیں کچھ جو ہے نا واقعات و حالات و واقعات نہیں وہ تو پھر آپ کی علاقے کے مطابق ہیں اب جیسے یہ جو کیریڈبے کا ٹائر ہے نا سر یہ ہے یہ جو پنتالیس آر بارہ یہ پتلا ٹائر ہے اس کا لیکن فائدہ فیول ایوریج میں ضرور ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کی گریپ بہت کم ہے اب کیریڈبہ بڑی گاڑی ہے آپ اس میں جو چھ سات آٹھ بندے لے کے بیٹھے ہیں آپ کو اگر بریک نہیں لگے گی تو سر بہت پریشانی ہے اس وجہ سے زیادہ تر پاکستانی گاڑیوں میں کیریڈبوں میں ہم ایک سو پیسٹ ستر بارہ ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے اندر جتنا آپ کو فیول ایوریج سے فرق پڑے گا وہ بہت معمولی ہوگا لیکن بریک میں کافی زیادہ فرق پڑے گا آپ کو اور اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ایک سو پیسٹ ستر بارہ ہاں کچھ لوگ جو ہیں جو صرف اور صرف جو ہے جو وزن وغیرہ اور ہلکا پھل کا اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سو پیسٹ ستر بارہ میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نالیج میں اضافہ آپ نے مجھے بھی گائیڈ کر دیا اب مجھے بتائیں کہ آج ہمارے سر پک اپ ہے جی اور بلان بلان کہہ رہا ہوں بلان ہے ہاں وہ ڈب آف جی کیریڈب ہے کے لیے اگر ہم ذکر کریں تو سر ہم اس کے اندر ایک سو پیسٹ ستر بارہ رکمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس مختلف ورائٹی ہے جو آپ ایک نظر دکھا سکیں جی 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 بہت ورائٹی ہے جی اس میں لیکن جو سب سے پہلا یوزرز کا سوال ہوتا ہے کہ مناسب اور اچھا سستا ٹائر جی جی تو سستا ٹائر تو سر اس ٹائر جو پاکستان میں سب سے مناسب اور سستے ٹائرز ٹائرز میں سر ہمارے پاس مختلف رینج اویلیبل ہیں چائنیز ٹائر میں جیسے میں آپ کو دکھاؤں تو ایور لینڈ اویلیبل ہے ایور لینڈ کا ٹائر گھوڑی کے لحاظ سے بہت مناسب ہے کچھے پکے میں چل سکتا ہے گریپ بہت اچھی ہے لیکن کمفرٹیبل بھی ہے ٹائر سوفٹ ایک سوفٹ ٹائر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی جو ہے وہ جھٹکے وغیرہ پرداش کرنے میں آسانی رہتی ہے گاڑی آپ کی کمفرٹیبل رہتی ہے لیکن آپ کی گریپ بھی اچھی دیتی ہے اس کے ساتھ پھر اگر ہم دوسرا ٹائر اس کی اس کی پائیس فیرہ تو بتائیں سر یہ ایور لینڈ کا ٹائر ہے یہ ٹائنس ایٹھ ستر بارہ میں آپ کو چونتیس ہزار پے کے چار ٹائر جی ٹھیک ہے چونتیس ہزار پے چائنہ یہ بھی چائنہ اب چائنہ میں سر مختلف ہیں اب یہ بھی چائنیس ٹائر ہے یہ بھی چائنیس ٹائر ہے تقریبا ان کا برابر ہے ہم پاؤن میں تھوڑا سا فرق ہے یہ والا ٹائر جو ہے وہ اس کے مقابل میں تھوڑا زیادہ بہتر ہے تھوڑی زیادہ مالی دے گا تھوڑی زیادہ اچھی گریپ دے گا جو صحیح ہے تو یہ والا جو ٹائر ہے یہ اٹھتیس سار پے کے چار ٹائر ہے اسی طرح اب جب چائنیس ٹائر میں ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر اس میں کیری ڈبے میں بہت ساری یوزر جو ہیں وہ سفید دکھائی والا ٹائر ڈالا چاہتے ہیں سفید لفظوں والا ٹائر ڈالا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سفید لفظوں کے اندر جو بہت ہی خوبصورت ایک ٹائر آج تل اویلیبل ہے وہ ہے ٹریک ٹریک ٹائر اثر یہ لفظوں کے ساتھ آتا ہے لکھائی کے ساتھ آتا ہے اس کے اوپر وائیڈ میں لکھائی ہوتی ہے لیکن اس کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات انتہائی سوفٹ آئی ہے اگر آپ پک اینڈ ڈروپ کا کام کرتے ہیں آنا لانا لے جانا یا آپ کی گھر کی گاڑی ہے اس میں آپ فیملی کے ساتھ ٹرابل کرتے ہیں تو آپ کو کمفرٹ کیونکہ جو اوریجنل ٹائر جو میں نے آپ کو دکھایا پہ انتالیس آر بارہ کا اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بہت ہار ٹائر ہے ہمم وہ جب کھڑے میں جب بھی لگتا ہے تو پوری گاڑی ہلا دیتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جو ٹائر ہے وہ ایزا کمفرٹ شاک ایبزوربر کام کرتا ہے تو وہ آپ کا شاک جو ہے وہ گاڑی میں آنے نہیں دیتا یہ گاڑی کمفرٹیبل کرتا ہے یہ وائیٹ لیٹر ٹائر سر آپ کو اٹھتیس ایسی طرح سر پھر اگر ہم آگے چلیں تو اس کے اندر بریسٹون اویلیبل ہے بریسٹون جو ہے وہ جو ہے وہ بیالی سیزا روپے کے چار ٹائر ہے اسی طرح اگر آپ ادھر دکھا سکیں تو ایک اور بہت اچھی آپشن ہمارے پاس جو اویلیبل ہے جو پیسوں کے لحاظ سے کوالٹی کے لحاظ سے اس ٹائم بیسٹ ٹائر ہے مارکٹ میں وہ ہے سلور سٹون ملیشیا ملیشن ٹائر ہے سر سلور سٹون کا ٹائر ہے بڑا برینڈ ہے ایک ریپوٹیشن ہے لیکن پرائیس وائز یہ آپ کو مناسب ترین چھتیس ہزار روپے میں چارٹ ہے جو ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ پھر اگر آپ برینڈ کی بات کریں تو اس میں نینکنگ اویلیبل ہے ہمم نینکنگ میں آپ کو جنون سائز بھی اویلیبل ہے اور دوسرا سائز بھی اویلیبل ہے جو چوڑے ٹائر میں آتا ہے ایک سو پینسٹ ستر بارہ میں سر نینکنگ کی پرائیس ہے بہون ہزار جی ٹھیک ہے اور اوریجنل ٹائر میں نینکنگ کی پرائیس ہے اٹھالیس ہزار ٹھیک ہے اچھا ایک چیز مجھے نینکنگ کے حوالے سے بھی جان جان نہیں ہے اور ویورز کو بھی اس کے بتانے ہیں اب آپ مجھے بتائیں چائنہ سے لے کے بریس ٹون تک کسی ٹائر کی کوئی گرنٹی ہے نہیں سر نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں اگر کوئی گرنٹی دیتا ہے دو سال کی تو وہ کون سا ٹائر سر وہ نینکنگ کا برینڈ ہے وہ نینکنگ دے رہا ہے جی نینکنگ اب مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے بات میں نے پہلے بھی شاید ویڈیو آتف صاحب کے ساتھ کی تھی تو میں تو اپنے ٹیکسی ڈریور اور یہ پک اپ ویلے ان سب کو یہ بولوں گا ریکمنڈ کروں گا کہ گرنٹی والا ٹائر جس کے پھول نہیں کی ٹیڑھے انہیں کی گرنٹی اب اب مجھے بتاؤ آپ چائنہ کیونکہ کمپنی ہمیں دو سال کی ورنٹی دیتی ہے یہی بات ہے تو کمپنی جب ورنٹی دے گی تو اب ہوتا کیا کہ کچھ لوگ جو ہے دکاندار ہو کہہ دیتے ہیں کہ جی ورنٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کے پاس کمپنی کی ورنٹی نہیں ہوتی جب ان کے پاس کمپلین آتی ہے تو وہ صرف باتیں بنا کے کسٹمر کو واپس رہیت دیتے ہیں لیکن کمپنی کی ورنٹی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرشانی نہیں ہے اگر آپ کے ٹائر میں کوئی ہیں جو مزدور کار بندہ ہوتا ہے وہ تو نہیں افورڈ کر سکتا ہے امیر آدمی تو چلو جی پچاس ساٹھ ہزار پے کے ٹائر ہیں پھر اس گئے ہیں دو چار دن وہ پھر دروا ہے جس کا کام ہاں جس نے مزدوری کرنی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ یار اس دوبارہ آ کے دکاندار سے لڑنے کی پوزیشن میں دنیا ہوتا سارے تاجرے پہ ٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں لڑ سکتا اگر آ کے جتنا مرضی تگڑا ہو ایسی بات ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ریکمنڈیڈ جو ہیں میں تو ہوئی ہیں آگے چلتے ہیں آگے کسی کی مرضی لے نہ لے جی بلکل ملے گا دو سال کی کمپنی ورنٹی ہے اور ورنٹی شروع ہوتی ہے جس دن سے آپ نے ٹائر ڈالا ہے اس دن سے لے کے دو سال کے اندر ٹائر میں کوئی مینیفیکٹرنگ یہ چائنا اس کا ٹائیوان کا نا ٹائیوان ٹائیوان کا ٹیک ہے اس کے بعد اگر آپ بہت ہی اوپر اچھا ٹائر ڈالا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ وائٹ لیٹر جو ہے اس کے اندر ڈن لپ آتا ہے ہاں وہ تو ہے ڈن لپ جو ہے وہ جاپان کا میڈ ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے انڈونیشیا کا میڈ بھی اویلیبر ہے اچھا یہ انڈونیشیا میڈ ہے یہ والا ٹائر جاپان میں یہ جاپان ہے یہ والا جو ہے انڈونیشیا میڈ سر یہ ہے ایکو ٹیک ہے ٹیک ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ ہے کہ اچھی کمفرڈ ملتی ہے گریپ اچھی ملتی ہے لیکن جاپنیز ٹائر کے مقابلے میں یہ اترا کمال نہیں ہے یہ والا ٹائر جو جاپان کا ٹائر ہے سر یہ واقعی لا جواب جی ٹیک ہے یہ پین سیٹھ ستر بارہ میں ڈن لپ ایس پی سپورٹس فور نائنٹی آپ کو اویلیبل ہوگا جو کہ سفید لکھائی کے ساتھ جو ہے یہ پوری لکھائی کے ساتھ آتا ہے صحیح ہے اس کے اندر جو ہے دونوں سائیڈوں پر وائٹ لیٹرز ہوتے ہیں ٹائر انتہائی سافت ہے اور یہ جو ہے یہ اٹھاون ہزار پے کے چارٹ ہے جی ٹھیک ہے اور جو دوسرے تھے انڈونیشیا والے جو انڈونیشیا والے ہیں سر وہ باون ہزار پے کے چارٹ ہے باون ہزار پے کے چارٹ ہے ٹھیک ہو گئے اچھا جناب میرے اخل کمپلیٹ ہو گئے سارا بلکل یہ کچھ آپشنز ہم نے آپ کو دکھائی اس کے علاوہ بھی کچھ آپشنز اویلیبل ہیں لیکن مناسب ترین آپشنز جو ہیں وہ یہی اسی اسی ٹائرز میں انہی ٹائرز میں آپ کی ہیں جی بہترین ہو گئے اچھا قلال صاحب ہمارے چینل کے ریفرنس سے آپ ایک فسیلیٹی دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے تو جب وہ چینج کروائے گا ٹائر تو آپ کے پاس ایک الائنمنٹ کی ٹری ڈی ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے ٹری ڈی ویل الائنمنٹ آویلیبل ہے ہمارے پاس اور اچھا جس نے ٹائر نہیں بھی لینے وہ تب بھی آکے ان سے وہ کروا سکتا ہے کیونکہ وہ مناسب ترین پرائس میں ہم آپ کو دیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ خرم صاحب کا والد دیں گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ مل دے گا اور جو ٹائر چینج کرے گا اس کو کیے کریں گے اس کو سر بلکل فری آف کاسٹ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو نوزلز نہیں ڈال کے دیتے ہیں آپ کو فٹنگ انکلوڈ کر کے دیتے ہیں پھر سب سے بڑی جو لیٹس ٹکنالوجی ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ ہے نائٹروجن فیلنگ کی ہم آپ کو نائٹروجن چاروں ٹائروں میں فیل کر کے دیں گے اس کے نائٹروجن کا فوائد یہ ہے کہ آپ لائف جو ہے ٹائر کی انکریز ہو جاتی ہے ٹائر کی لائف پڑھ جاتی ہے ٹائٹ ٹھنڈا رہتا ہے ہلکا رہتا ہے تو گرمیوں میں بہت 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 لا جواب ہے اور وہ آپ کو ہم فری آف کاسٹ نائٹروجن فیل کریں یہ بہت بڑی فسیلٹی ہے اگر یہ عام طور پر کسی کو نائٹروجن فیل کر کے دیں چاروں ٹائروں میں تو اس کی کیا پرائس ہے سر اس کی چھوٹی گاڑی کے ون تھاوزنڈورٹ بڑی گاڑی کے دو ہزار اب آپ خود سوچ لیں اب آپ ہمارے چینل کا نام لے کے آئیں گے آپ کی گھڑی بڑی گاڑی ہو چھوٹی گاڑی ہو یہ طلال صاحب نے آپ کو بول دیا یہ بھی ان کی طرف سے فری ہے ایک تو ہوتی ہے نا سادھی اوہ بار دینا سادھی اوہ بار کا کیا فائدہ یہ نائٹروجن فیل کر کے دیں گے آپ کو جی نائٹروجن فیل کر کے دیں گے اور کمپلیٹ پیٹ بے ترین ہو گیا طلال صاحب شاپ کا نام ایڈریس بتا دیں پورم بھائی نیو گلوبل ٹائرز میری شاپ کا نام ہے اور مین صدر میں راورپنڈی صدر میں ہماری شاپ ہے اور میرا نمبر اگر کوئی کال کرنا تا ہے تو 0332 587 9914